جنوب پنجاب میں مہنگائی کی لہر برکرار سبز مسالہ جات اور پھل خریدنا عام شہری کے لیے مشکل ہو گیا اشیخ خلو نوش کی قیمت آسمان کو چھونے لگی قوت خرید جواب دے چکی شہری اور افطاری بھی مشکل شہریوں نے بڑھتی قیمتیں کنٹرول کرنے کی اپیل کر دی مہنگائی بھی مہنگائی کیے جا رہے ہیں یہ نہیں دیکھتے کہ گریب کہاں جائے کیا کرے شہریوں نے بڑھتی جا رہی روزانہ کی روزانہ کی لنگتے بڑھا جو بچیوں کے پاسے لے لیتے ہیں موبائل لے لیتے ہیں ان کے والے کھینچ لیتے ہیں شہر آلیہ میں رمضان مبارکی رون کے مہنگائی کی نظر مارکٹ میں لسن اور ادرک کی چھے کچنار اور ہری مرز کی چار سنٹ یا مکمل پیاز ایک سو چالیس کے بجائے دو سو چالیس روپے فکلو فرو سیف دو سو چالیس سے چار سو روپے کھجو چھے سو، سٹوبری چار سو سے چھے سو اور انار پانچ سو روپے فکلو فرو کھونے لگا سرکاری نرخ نامے میں چکن پانچ سو ستتر روپے کلو اور فارمی انڈے دو سو انتر روپے فکلو درجر مقرر ملتان میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کا سلسلہ تھم نہ سکا ہنسل مارکٹ میں مسالہ جات کی قیمتوں میں اضافہ لال مرس چار ہزار سے چھے ہزار روپے فی من مہنگی آٹھ ہزار روپے من والی لال مرس بارہ ہزار روپے من ہو گئی حلدی کی فی من قیمت میں آٹھ ہزار روپے اضافہ قیمت بیس ہزار سے اٹھائیس ہزار روپے فی من ہو گئی مہیں سیام میں منافق اور بے لگام سارفین کو لوتنے میں مصروف جنوبی پنجاب میں خوستاقتہ مہنگائی سے شہری پریشان خیر پتام والی میں منمانے ریٹ وصول کیے جانے لگے شہریوں کی دہائی احمد پس شرکیہ کے تاجر اشرا کی علم دستیابی اور قیمتوں میں اضافہ پر پریشان جنوبی پنجاب میں گرہ فروشوں کے گرد گھیرہ تنگ ملتان میں چھتر منافق اور پابندے سلاسل چودہ لاکھ روپے جرمانہ رحیم یار خان میں ارتش دکانداروں کو ایک لاکھ پینسٹ ہزار روپے جربانہ ایک مقدمہ درش پانچ افراد گرفتار میاں والی میں سستہ ریڈی بزار قائم شہریوں کو ارزرہ نرخوں پر سبزی اور پھل دستیاب ریڈیوں پر نرخ نامہ آویزہ عملہ روزانہ کی بنیاد پر بزار کی صفائی بھی کرتا ہے جہانیہ میں ریائیتی نرخوں پر آتے کی فراخ بھی جاری جنوبی پنجاب میں ایل پی جی مافیا بے لگام دکاندار قیمتیں بڑھانے سے باز نہ آئے ملتان میں گیس دو سو ستاون کے بجائے تین سو ساس روپے فی کلو فر اخت ہونے لگی بہاور پر میں ایل پی جی ڈسٹیبیوٹرز کی ہر دھرمی گیس تین سو تین سو تیس روپے فی کلو فر اخت ہونے لگی سارفین اور رکشہ ڈرائیورز مہنگائی سے پریشان ڈیلرز کو لگام ڈال لکھی اپی خانے وال میں سارفین کے لیے پارکنگ ایریا مختص نہ ہوا ٹریڈرز یمبرز اور تاجر تنظیموں کی طرف سے ہر تا تاجروں کا کہنا تھا خریداروں کی گاڑیاں اٹھا لی جاتی ہیں جرمانوں نے زندگی اجیرن بنا دی ہے ڈی سی مظفر گھر سے انجمن تاجران کے وفت کی ملاقات پرائیس میجسٹریٹ کی طرف سے جرمانوں پر تحفظات کا اظہار چھوٹے دکاندار اخیر جرمانی کی مخالفت کر دی ادھر ڈی سی میاواری کا عوامی شکایات پر مارڈن بزار کا دورہ ایگری کلچر فیر پرائیس شاپ پر اشعاقی قیمتوں اور میار کا جائزہ لیا گیا جنوبی پنجاب پر نمونیا کی یلغار ہر روز نیا شکاچ اور اس گھنٹی میں بہاول پر میں مزید دو بچے جاں بہت اب تک امواد کی تداستہ تتر ہو گئی ملتان کا مختلف اسبطالوں میں آٹھ نئے مریض ریپورٹ ہوئے نمونیا کا شکار بچے دوسروں کو متاثر کر رہے ہیں چائلڈ سپیشلسٹ بہاول پر وکٹوریا سبطال ڈاکٹر سی کے یادوں کہتے ہیں ویکسینیشن اور اختیاطی تدابیر ہی واحد حل ہے ملتان میں گیسٹروں کے وار مریضوں کی تداف میں اضافہ چابس گھنٹے میں مختلف اسبطالوں میں 142 وریض ریپورٹ نشتر اسبطال 49 چلڈرن کامپلیکس میں 47 مریض داخل بہاول پر کے مختلف اسبطالوں میں 34 مریض ریپورٹ ہوم سیکیٹری پنجاب ان ایکشن کمپلینٹ سیل میں شکایات پر پانچ ڈپٹی سپریڈنٹن کو ماتل کر دیا ڈپٹی سپریڈنٹن جیل میعوالی علی رزا کو ماتل کر دیا گیا ڈپٹی سپریڈنٹن ڈسٹرک جیل سرگودہ سر پراس خان ماتل شوکت علی ڈپٹی سپریڈنٹن سینٹرل جیل ملتان کو ماتل کر دیا گیا سینی دن تخابات امید وارو کے کاغذات نامزدگی کی سکروٹنی کا عمل جاری اسلامبہ سے جنرل نشست وررانہ محمود الحسن کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیا گئے این اے ایک سو چیون نو دھرہ میں دوبارہ گنتی کا معاملہ لاہور ہائی کوچ بہاور پر بینچ میں سماد دویجن بینچ نے ہائی کوٹ کے سنگل بینچ کا فیصلہ ماتل کر دیا سنگل بینچ نے دوبارہ گنتی کے خلاف فیصلہ دیا تھا وزیر علیہ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت کابینہ کا تیسرا اجلاس سالانہ بجرد اور زمنی بجرد گرانٹ کی منظوری کی توسیق پنجاب بینک کی جانب سے بیس ہزار الیکٹرک بائی کی فراہمی کے پروجیکٹ کی منظوری پچیس ہزار روپے ایڈوانس پانچ ہزار مہانہ کسٹ ہوگئی پنجاب میں لاؤ افسران کی تعداد چاسٹ کرنے کی اصولی منظوری دی گئے جنوبی پنجاب میں صحت کے منصور کے لیے تکمیل کے لیے روڈ میک تیار ایڈیشنل چیف سیکیٹری جنوبی پنجاب عواد حاشم کی زیر صدارت اجلاس نشتر اسپتہ الوان کے آرٹ وارڈز کی اپگریریشن کا کام مکمل مزید آرٹ وارڈز کی اپگریریشن کا تاسک مہینہ مدد میں تکمیل کو پہنچے کا ایڈیشنل چیف سیکیٹری کو ترقیاتی منصور پر بریفنگ حکومت مسائل حل کرنے کی طرف توجہ دے ذلعی امیر جماعت اسلامی ملتان ڈاکٹر سبدر حاشمی کہتے ہیں سیورج نظام کو بہتر کیا جانا چاہیے پوری طور پر سٹریٹ لائٹس لگنی چاہیے ڈسٹک بار اسوسیشن ملتان کے مسائل جون کے ٹوک چہری کی تزین و عرائش کے لیے دو ماہ سے درخواست دی سیکیٹری بار سید عارف کہتے ہیں ڈی سی کی یقین دہانی کے باوجود کام نہیں ہو رہا پارک سبا حالی کا شکار بھکر کے مقیم تفریح سے محلوم جمیل پارک گلشن نظی جناہ دھانڈا پارک مکمل طبع جھولے اور بینچ ٹوٹ ٹوٹ کا شکار لائٹویر بھی ناکارہ ہو گئی حکومت تبدیل ہوتے ہی فنڈز روک دیئے گئے کندیا میں ریسکوی ڈبل ون ڈبل ٹو آفیس کی تعمیر میں تاخیر منصوبے کے لیے پندنا ملین روپے کے فنڈز رکھے گئے تھے تولمبا میں بی آئی ایس بی کے تحت امدادی حقوم کی تقسیم مستحق خواتین کی طرف سے ریجیلرز پر رشوت مانگنے کا انزام کہا پانچ سورو پہ قطورتی کی جا رہی ہے رشوت دینے پر فوراں کام ہو جاتا ہے سی پیو ملتان سادی کلی کی کھلی کا چہری شہریوں کے مسائل حل کرنے کے لیے کما جاری شہریوں کے شکایات کا پوری حصالات کر کے بھی پورٹ پیش کرنے کی ہدایت حکومت پنجاب کا صوبے کو پولیو فری بنانے کا عظم ڈپٹی کمیشنر ملتان عزوان قدی کے ذریعے صدارت اجلاس سی او ہیلتھ ڈاکٹر فیسل کی بریفنگ دین روزن سدادی پولیو مہم 25 مارس سے شروع ہوگی اسلامی یونیورسٹی بہاولپور میں لاموٹ یو سوسائیٹی کے زیر احتمام مقابلے شیمن شعبہ قانون جبران جمشیفی روحی سے گپتگو کہا کوٹ رومز میں تیم ایک کیس لڑیں گی تین ججز پر مشتمل پیلنس دلائل سنے گا ملتان میں یوتھ انٹرنشپ کے پانچویں بینچ کا آغاز اسسس پی آپریشنر ارسلان ظاہر نے طالبہ کا استطبال کیا قانونی معاملات جدید ٹیکنالوجی سے مطالق تربیت دی جائے گی بہاولپور آرڈ کونسل کے زیر احتمام حسن قیرات النات مقابلے مختلف مدارس کے 26 طالبہ و طالبات شریف میمر اسمبلی نظریاتی کونسل اللہ برکش کلیات برور مطول مہمان خصوص شریک ملک نام ورکاری اور نادخان جوجز کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں رحیم یار خان میں دنیا کے سب سے بڑے قرآن پاکی رون نمائی پیر امتیاز حیدہ نے قرآن پاک اپنے ہاتھ سے لکھا شہیر کی کثیر تداد زیارت کے لیے پریس کلپ پہنچ گئے پنجاب کالیج خان پور میں روڈ سیفٹی سیمینار اس پی موٹر وے رانہ سر پراز احمد نے اگاہی دی کہا ہیلمٹ کا استعمال زندگی بچا سکتا ہے گاڑی شلاتے وقت سیٹ بیلٹ لازمی باندے ورڈ پاس ڈے کے حوالے سے سرگرمیاں گورمنٹ اسوسیٹ کالیج فارگرز ملتان میں ورڈ پاس ڈے منایا کیا درخت لگاؤ پاکستان کی خاطر کے موضوع پر اگاہی بار اور ملتان میں کٹ بلاور گل گلائل کے پھول کھل گئے خوبصورت نظاروں نے موسم بہار کی اکاسی کر دی جنوبی پنجاب میں پانچ مختلف رنگوں والے گل گلائل کی کاشت ہوتی ہے موسیقی